نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کو پچیس سال ہو گئے اور یہ ایک ایسا سپورٹنگ سپیکٹیکل تھا جس سے کہ سب پاکستانیوں کو ایک نئی زندگی ملی خوشیاں ملی ایک ایسی جنریشن ہے جس نے ان پلیئرز کو جانا بھی نہیں کیونکہ ابھی ویڈیوز دیکھتے ہیں یا ان کے بارے میں کچھ خبریں پڑھ لیتے ہیں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے ہیروز تھے آج ایک خاص نشست ہم نے مقرر کی ہے تاکہ آپ لوگ کے ساتھ ہم ڈریسنگ روم کی جو خوش گپیاں ہیں اور کچھ انسیڈنٹس ہیں اپیسوڈز ہیں on the field, off the field وہ آپ کو بتا سکیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں with the great one and only Iran سے نمید مید ہیں س frequent شکر ایک اینپس م Truth سب سے پہلے فیلوز ایک کلاپ بنت ہے امران بھائی کے لئے شکریہ سو مچ شکریہ سکرہ شکریہ سکرہ شکریہ سکرہ شکریہ سکرہ شکریہ سکرہ جیتنا تو الگ ہوتا ہے مگر جو اچھی میمریز اس وقت کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب کو اکتھا رکھتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ امران بھائی اور ہم درسیگ روم کی ڈسکرشن ہمی شروع کریں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاو ہی امران بھائی یہ سب ہم لوگ نہ درے ہوئے ہیں نہ ہوئے آپ سے ہم ابھی بھی وہ پچھے سال پہلے کے ڈریسنگ روم میں چلے گئے ہوئے ہیں میں نے ان کو بڑا کنونس کیا ہے کہ ہم جو تھوڑے سے اب زیادہ مچور ہو گئے ہیں اور آپ کیونکہ آپ پولیٹیشن ہو گئے ہیں تو شاید ڈیفرنس او پینینن جو ہے اس کو آپ برداشت کر لیں گے اور سب سے پہلے یہ کہ سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے اس وقت نائنٹی ٹو میں کہ آلموسٹ پٹیچر ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ جیت جائیں گے دو چیزیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں تب تو آپ سب بہت چھوٹے تھے میں آپ سے تقریباً چالیس سال کا ہونے لگا تھا اور کرکٹنگ میں وہ مڑی لیٹ عمر تھی تو آپ سب سارے مام کپ پہلا ٹور تھا مشتاق دو تین سال کھیلا اسیم اپنی پرائم پہ تھے اور آپ تھوڑے سینئر تھے لیکن آپ سب میرے سے بہت چھوٹے تھے اس لیے آپ کو تھوڑا خوف تھا لیکن میں کوئی کاٹتا نہیں تھا کسی کو یہ تو ابھی ہم بتائیں گے دوسرا یہ ورلڈ کپ کا جو ہماری نائنٹین ایٹی سیون کی ٹیم تھی میں تین دفعہ ورلڈ کپ میں کیپٹن تھا ایٹی سیون کی ٹیم ہماری ٹھیک تھی اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ میں انجٹ تھا از ای بیٹسپن کھیل رہا تھا تب اپنی پیک پہ تھا از ای بولر تو میں کھیل نہیں سکا بولنگ نہیں کر سکا لیکن ایٹی سیون کی جو ہماری ٹیم تھی وہ ان کنڈیشنز میں پاکستان میں سب سے بہترین ورلڈ کپ کی ٹیم تھی ہم فیورٹس تھے اور نائنٹی ٹو میں ہماری سپیشلی جب دو میچ ونر ہمارے چلے گئے جس میں سید انور جو ایک میچ وننگ میٹسمن تھا اور وکار یونس میچ وننگ بولر تھا تو آپ کے پر ٹیم میں زیادہ سے زیادہ تین یا چار میچ ونرز ہوتے ہیں اس میں سے اگر دو آپ کے میچ ونرز چلے جائیں تو ہماری پھر چانسز کم گیا اچھا ہم سب سے پہلے پہنچ گئے تھے آسٹریلیا پریکٹس میچ کھیلے ہم نے مجھے یاد ہے پانچ چھے چھے مچ کھیلے تھے مجھے یاد یہ ہے کہ ہم نے جتنے پریکٹس مچ کھیلے تھے سارے ہارے تھے چھے چھے اور ایک ہم ہارے تھے ایسا پرفیکٹ ریکارڈ تھا ایک کینبرہ میں ہارے تھے اور فورٹیز کے ساتھ کھیلے تھے بڑے بڑے بابے ان سے بھی ہار گئے تھے میرا قویشن یہ ہے ہم سب سے پہلے لینڈ کیا آسٹریلیا میں ایک تو پہلے یہ سٹریٹیجی بتائیں کہ وہاں لینڈ کرنے کا پچیس دن پہلے پہنچ گئے تھے اور ابھی ٹیم بھی فائنلائز نہیں ہوئی تھی اس کی وجہ رمیز یہ ہے کہ آسٹریلین کنڈیشنز بلکل مختلف ہے پاکستانی کنڈیشنز اور ہماری اتنے زیادہ نئے پلیئرز تھے کیونکہ ان زمام کبھی آسٹریلیا نہیں گیا مشتاق آپ گئے تھے ایک دفعہ لیکن آپ نے ون ڈے میں صرف تو جو ہمارے آمیر سوہیل تھے جو اپننگ بیٹسمن تھے زاہد فازل زاہد فازل وصیب مہدر اور بولنگ کرنا بھی مشکل وہاں مختلف ہے بیٹنگ کرنا بھی مختلف ہے تو اس لیے لے کے گئے تھے کہ پہلے ذرا اڈیپ کر لیں اکلومیٹرائز کر لیں اس لیے کہ میں بھی دیکھ رہا تھا ویڈیو اپنے جو کیمپ ٹریننگ کیا بھی ہو رہی تھی جانے کے لیے تو انہوں نے وہ گدے بچھایا ہوئے تھے اور اس پر ڈائیو مارنا سکھا رہے تھے یعنی کہ نائنٹی ٹو میں جو ہم نے گدے بچھایا تھے وہ ابھی تک بچھے ہوئے ہیں اور دوسری بڑی فنی ہے ایک بات مجھے مہاں اکیڈمی میں ایک بہت بڑا لائیبریری کا سیکشن ہے ان سی اے میں تو ایک ان کے کوچھ نے سیونٹی ٹو سیونٹی ٹری کی پاکستان ٹائمز کی ایک ہیڈ لائن انتخاب عالم کی مجھے سنا رہے تھے اور اس میں یہ تھا کہ ہم اس لئے ہار گئے کیونکہ فیلنگ اور بیٹنگ پرابلم رہی جو ابھی تب سے لے کے ابھی تک یہی ایشو ہے یعنی کہ اس وقت بھی ڈائیو مار کے ہمیں نہیں آتی اور اگر رمیز ہم نے اپنی کرکٹ سٹیکچر ٹھیک نہ کیا تو پچی سال کے بعد بھی یہ ایشو رہے گا اور اس سے پچاس سال کے بعد بھی یہ ایشو رہے گا اب دیکھا نا ڈیفرنس کے یہ جو پی ایس ایل ہوا ہے کیونکہ علاقہ ہی ٹیم ہے اب کوئٹا کی ایک پلئر بھی شاید نہیں تھا میرے خال میں لیکن سارا بلوچستان اس کو بیک کر رہا تھا اب یہ پختونخوا کے پشاور پتہ نہیں کتنے ان کے ایکچل پلئرز کھیل رہے تھے لیکن سارا پختونخوا ان کو بیک کر رہا تھا تو یہ میں آپ کو پتہ میں کتی دیر سے یہ علاقہ ٹیم کا کہہ رہا تھا اور یہ ڈیپارٹمنٹس کو باہر ہونا چاہیے ڈیپارٹمنٹس اب یہی پی آئی اور یو بی آئی کا میچ ہوتا تو کتنے لوگوں کا انٹرس تھا تو یہ ایک چھے ٹیموں کے اندر سارا ٹیلنٹ اور دوسرا ان کی اپنی پنی گراؤنڈے ہو جو کہ پریزرود تو جب گراؤنڈ پریزرود ہوگی گھاس اچھا ہوگا تو ڈیپ ماریں گے نا لوگ سیئے بیٹر میں بہنس کریں اچھے تو یہ جو سیلیکشن نائنڈی ٹو کی تھی اس میں کیا چیزیں آپ کے لئے امپورٹنٹ تھی کیونکہ اس وقت دیکھا نہیں تھا کہ دو لیکسپنرز سیلیکٹ ہو گئے ہیں مطلب ایک بہت بڑی ایک طرح سے میسج گیا کہ ہم سپن کے بیس کے اوپر آسٹریلیا میں ورلڈ کپ جیت جائیں گے رمیز دیکھیں اب تو پھر بھی چینج آگئی ہے ون ڈے کرکٹی ٹیکٹکس میں اب میں دیکھتا ہوں کہ آؤٹ کروا کے سکورنگ ریٹ نیچے کرنے کی کوشش ہوتی ہے جب ہم کھیلتے تھے جب میں پہلی دفع جب سیمٹی فائیو ورلڈ کپ میں پہلا کھیلا سیمٹی نائن ایڈی تری تو لیکسپنر ہی نہیں کھلاتے تھے اور سپنر بھی بڑا کم کھیلتا تھا اور وہ بھی فنگر سپنر کھلا دیتے میری کنٹینشن شروع سے یہ رہی ہے کہ لیکسپنر وکیٹ ٹیکنگ بولر ہے اگر فنگر سپنر کے اسٹاپ رنز کر سکتے ہیں چانس لیے بغیر لیکسپنر وکٹے لیتا ہے جب وہ اس کو آپ فورس کر رہے ہیں پیس تو وہ آؤٹ کرتا ہے تو میری جو سٹریٹیجی تھی کہ وکیٹ لے کے رنز کرانا بجائے اس کے جو رنز روکنے والے بولرز کو کھلاو یہ اٹیکنگ سٹریٹیجی ہے اور یہ نائنٹی ٹو میں سب سے پہلے پاکستان ٹیم کامیاب ہوئی اٹیکنگ سٹریٹیجی بلکل صحیح ہے موش تو ریلل سکوارڈ میں نہیں تھا موش نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جا رہا تھا بینڈی گو سے عمران بھائی نے مجھے یاد ہے میں وسیم بھائی اور ہم سارے کھانے پر اٹھے پر نکل گئے تھے تو وسیم بھائی نے کہا کہ I think you're going back تو مجھے کہ تم جا رہے ہو پر اگلے دن مجھے مجھے امران بھائی نے میرے کندے پر ہاتھرہ کہ کہ نہیں تمہیں روک رہا ہوں تم اپنی بالنگ پر inproof کرو بالنگ میں تھوڑی پیس کام آئی ہوئی ہے بینڈی کو کامی میرے مجھے ونگر میری بولنگ اتنی اچھی نہیں تھی مگر وہ جو ایک ہم لکی تھے امیران بھائی امبررس کے ان کی لیڈرشپ جو ہمارے اندر اندر اندلج ہوئی تھی وہ آج تک ہمارے کریئر میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے مجھے امران بھائی نے ایسے فیلڈر روکا تھا کہ مجھے ٹیم میں ایسے بندے چاہیے جو انہرڈیٹک ہوں جو گین کیونکہ آپ اس وقت تو سوشلی انہرڈیٹک ہوتے ہی تھے میں نے بندگو میں سے مہنس بڑی کی تھی وہ اس کو پتہ چلیا تھا میرے خال سے نہیں وہ کس لیہاس کی مہنس کی مجھے ابھی تابس کیور کا بندگو ٹریپی آد ہے اس ملون سے انار وی کی ڈرائیو ہے اس طرح ہے وہ ہم تو گئے تھے ایسے ہمارے روٹین ہوتی تھی پہلے دو چار دن تو سیدی میں ہمیں گراؤنڈ نہیں تھی ملی مجھے میں اب بھی سیدی جاتا ہوں سو ایک راوپرا ہوس انہرڈ تو وہ پارکنگ لوٹ کے اوپر ایک گراؤنڈ ہے گراؤنڈ نہیں ہے وہ صرف گھاس کا وہ ہے وہاں پہ ہم ٹریننگ کرتے تھے کیا ہوتیل کا نام تھا بولیوار انہوں نے تو ہمیں وہ کمبو پہ ڈائریکٹ ہٹس کروائی ہوئی ہیں عمران بھائی نے یاد ہے وہ ایٹی ایٹ کے ایٹی نائن کے ٹور پہ پہلے کیونکہ وہ ایک دس دن کا گیپ آ گیا تھا تو ہم کار پارکنگ لوٹ میں جا کے ہم اسی کار پارکنگ بات کر رہا ہوں اس کی چھت کی ہاں 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 وہ سٹل دیر اچھا اور جیسی پاکستان سے لینڈ کرو نا آسٹریلیا اور ہم پریکٹس کرتے تو ایک دم کوئی زیادہ نظر آنا شروع ہو جارہا ہے کوئی یعنی پولوشن نہیں نہ ہوتی وہاں یاد ہے کیچنگ کتنی مشکل ہوتی ہے یہ تہا ہے ویاز آپ کا اور عمران بھائی کا تو خاص بانڈ ہے ایک فاس بولنگ بانڈ الگ سا ہوتا ہے وہ ایک بات ہے کہ آپ کو کبھی برگر نہیں کھانے دیا بڑی دفعہ رکیا آپ لوگ رکاتے تھے موڑی مجھے یاد ہے پریکٹس ہے واپس آئی اٹی ایٹ ٹور پہ اب عمران بھی چلے گی اوپر نہ آنے ہم نے کہا ہم سیدھا لنچ کرتے موڑی پا گیا کہ میں ابھی نہ آکے آتا ہوں موڑی پانے گا برگر آر لے میں کہ عمران بھی آجانگی کہ اندر ہی نہیں آئیں گے مجھے جھوٹ بولا میں نے آرڈ کر لیا اب کسمت دیکھیں بائے در ٹائم اس نے بھوک لگی برگر ایسے رکھا ہے یہ عمران بھی آگے گا ٹکٹس ہے ٹکٹس ہے اب ان کا آئیڈیا یہ ہی تھا کہ ہمیں آویر ہوں کہ کھانا کتنا امپورٹنٹ ہے کس طرح کھانا 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 ہے اور آج کل میں بھی یہ پی ایس ایل جو ہم پی ایس ایل کا ذکر کر رہے ہیں میں پی ایس ایل ٹو ابھی پہلے میں میں اپنے ینگ لڑکوں کو کھانا کھاتے دیکھیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کب کھانا ہے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا تو آتے ہیں کہ پی ایس ایل سے ایک تو ان کو یہ بھی ایویرنس ملی ہے اور سپیشلی سری لنکا میں اتنی وہاں ہیومیڈی ہوتی ہے تو آپ تو سب نئے تھے اور ہماری یہاں کرکٹ کے اندر بلکل پروفیشنلزم نہیں ہے جو فرس کلاس کرکٹر آپ سب جانتے ہیں کس لیول کے کرکٹ ہے تو کیونکہ میں نے کرکٹ کھلی ہوئی تھی وہاں گرمی میں آپ کی ڈائیٹ ایک سپیشل ہونی چاہیے نہیں تو دی ہائیڈرٹ ہو جاتے آنمی بلککہ وہاں پسینہ اتنا آتا ہے بلککہ فرس ٹائم آپ کو دیکھ کے تو کوکناٹ باڈر ٹرائی گیا تھا ہم نے یہ آپ پہ عمران بھے یہ جو ڈائیٹ کیونکہ ہم بات کر رہے تھے آپس میں ایک theme song انٹرویس کیا میں اللہ ہو اللہ ہو پلس ڈائیٹ کے اوپر اتنا زور کہ کتنا لوڈ کرنا اپنی باڈی کو تو یہ آپ کے مطلب ایکسپرینس کے تھو تھا یا گھر میں ایسی ٹریننگ ہوئی بھی تھی دیکھیں میں جب پاکستان ٹیم میں اٹھارہ سال کا تو مجھے یاد ہے میں نے آسف مسود ہمارے جو مین فاس پولر اور سرفراز دواز تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا میں ٹریننگ کیا کرو تو مجھے کہتے ہیں ایک ڈراؤنڈ کا چکر لگا لیا کرو باس میں سوچا ایک ڈراؤنڈ کا چکر تو پھر مجھے یاد ہے کہ میں کئی دفعہ ٹریننگ کرتا تھا وہ کہتے تھے یہ تم کیا کر رہے ہو تھک جاؤ گے تم میت سے پہلے پھر ویٹس کو ویٹ ٹریننگ کرو میں دیر شروع کی آپ سٹیف ہو جائیں گے تو ہماری اصل میں ہماری جو ٹریننگ ہوئی وہ کاؤنٹی کرکٹ میں ہوئی اور کاؤنٹی کرکٹ میں بھی ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آئی جیسے کیری پیکر کی کرکٹ آئی تو کرکٹ اور زیادہ پروفیشنل ہونی شروع ہوئی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا چینجز آئیں کرکٹ میں تب سے اب تک اب فٹنس لیول کیونکہ ٹوینٹی ٹوینٹی آگی آپ کی فٹنس ڈائونگ فیلنگ مجھے یاد ہے میں جب تیری سال کا چوبی سال کا ویسٹ انڈیز ٹور پہ گیا تو اب وہاں ایک فائن لائک پہ کھڑا ہوا تھا آسف مسعود اب میری انسونگ ہوتی تھی وہ جو جائے وہاں ویسی مار بڑی پڑھ رہی تھی ایک طرف گارڈن گریج اور دوسری طرف مار مار کے ہمارا برا حال گروی میں وہ جو لگ پہ گین جائے وہ پانچ گاز ادھر جائے وہ چوکا ہو جائے پانچ گاز ادھر اور آسف مسعود اپنا پیر رکھ دے ایسے کر کے بجائے دانے کے وہ پیر رکھ دے پیر کے پر سے چلی جائے تو میں نے بڑا مجھے غصہ چڑھا مار آگے بڑی پڑھ رہی تھی تو میں نے جا کے وہ لانچ ٹائب پہ میں نے انتخاب عالم کو کہا میں نے کہا یہ کیا مشتاق ہے میں نے کہا یہ فیلے کی نہیں ہو رہی ویسی مار پڑھ رہی تھی تو مجھے کیپٹن نے کہا کہ تم نے کیا کیا ہے تمہیں نہیں پتا کہ فاس بولر ریسٹ کر رہا ہوتا ہے فائن لیک دے تو اب اب تم دیکھو اب جو آپ کو کرنا پڑتا ہے بولنگ کو ڈائیو مارنی پڑھ رہا ہے فٹنس لیول جہاں اچھا ورلڈ کپ کے ایک ایک کر کے سنیریو کو ڈیولپ کرتے ہیں پہلا میچ آپ نہیں کھیلے تھے امران میں ویسٹ انڈیز سے جو ہمارا ہوا تھا ہمارے انزی کو انزی کو انکلوڈ کرتے ہیں انزی آپ کی جو فارم تھی اس سے پہلے جو تھی وہ افی تھی تھوڑا انیس بیس ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے ٹیم میٹنگ میں بہت باتیں ہو رہی تھی کہ کتنا ٹیلنٹ ہے اور ہمیشہ سے کہتے تھے کہ مجھے ورلڈ کپ جتا ہے وہ ایک تو کپٹن نہیں تھا دوسرا آپ پہ پر پریشر تھا یہ امران بھائی سارے ٹائم جسے میں میں اوٹ جاتا تھا تو کہتے تھے کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں اب وہ ہوتے ہوتے ورلڈ کپ ہم راؤنڈ کا آخری میچ نیوزلینڈ سے کھلا تو میں نے پانچ سکور کیا اس میں سے ایک چوکہ مارا اور اوٹ ہو گیا میچ خیر ہم جیت گئے تو اب میں سارے شاور لیتے ہیں میچ کے بعد تو میں بھی شاور کے اپنے انتظار میں تھا ہمارے ایک سینئر پلیر انہوں نے مجھے عددہ گھنٹا ہے انہوں نے مجھے ایسی ایسی باتیں کی کہ میں روتا رہا شاور میں تو خیر اگلے دن ہے تو جس میں جس میں آئے تو میں نے اپنا بورڈنگ پاس دیکھا تو میری سیٹ عمران بھائی کے ساتھ میں نے کہا کہ مسیبت آتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے میں نے کہا کہ لو کل ادھر سے ہوا میں نے کہا عمران بھائی میرے ساتھ ہے عمران بھائی نے کہا کہ تم نے کل وہ کیا چوکہ مارا تھا مجھے ایسا لگ رہا جس میں تمہاری فارم باپس ہی آگئی ہے اور یہ کہہ کہ عمران بھائی ایک طرف تک کے لے سو گئے تو مجھے اس سے اتنا کونفیڈنس ملا کہ اگر میں کہوں کہ جی سائی فائنل میں یا آگے میں اگر مجھے کوئی کونفیڈنس ملا کہ جس میں میں خود بھی ریلائز کر رہا تھا کہ جس میں جونئر پلیئر تھا بلکل ہی کہ کپتان آپ اس طرح ترس کرے تو والی چیز ہے بڑا وہ میرے لیے بڑی زبردست چیز تھی اور مجھے یاد ہے یہ ویاز جو تھا یہ نو بول بہت کر رہا تھا اور آپ نے وائیڈ اور نو بول تو اس کے اوپر ان کی جو ٹیک تھی ابھی تک کوٹ ابھی تک مجھے یاد ہے پرٹ مارا اسٹریلیا سے بڑا ایمپورٹنٹ ماش تھا آخری ماش تھا یا ہم باہر تھے یا وہ باہر اور اس کے بعد ایک اور میرے سے بات نہیں کی اگلے دن صورت بریکفرس پہ میں گیا بریکفرس کرنا ہے اس دوسری دن ڈے نائٹ گیم تھا تو بریکفرس کرنے گیا تو نیوزپیپر کی ہی سپورٹس پیج کی چلانے پر ماشیم باہر تھے اور اس نے ایک ایک اور مجھے میں دعاً کیا ہے. کہ میرا کے پتاں کہا کہ میں تیز بولنگ کرنی اس کو عائد بھی بھی اور پریشان نہیں پیس کامنی کرنی پورا زور لگانے والدھو اس مچ میں میں دو آؤٹ کیا مگر میں بولنگ تیز کی پورا زور لگایا تو سکپر کا یہ تھا کہ یہ لڑکوں کو کونفیدنس چھوٹی سی بات کرتے تھے جو جا کے آپ کے لگتی تھی آپ کو اپنے آپ پر بلیف آتا تھا یا گر طرفی سے تصوری بالمت musician ایرام ہم when ż لدے ہیں ایک آدمی اس کیraelین ماں جتعلق آئل نہیں پر اچھا انگلینڈ سے ٹھائ پہناز عقا ہو إجنگلن ٹھائی شنف ایک عقا ہو رک widescان تب بھی ان نے کہا جان!". ہمی ایک نمشت بارے کسی سے کسی میں کبھло ہوا بڈا ایک زمان عقا بھی ابر شیند ستر پی آؤٹ ہوئے ہیں آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ کاؤس بہت بڑا ہے عمران بے کیونکہ ایک تو وہ تھا کہ ہم نیت صاف ہے ہماری ٹیم اچھی ہے پلس ہسپیٹل کی بھی آپ بات کرتے تھے دیکھیں رمیز دیکھیں جو ہار جیت ہوتی ہے نا اور یہ میرے اپنے تجربے سے آیا آہستہ آہستہ شروع میں ہوتا تھا میچ میں پہلا میں شروع شروع میں جاتا پہلا برا دن ہوا آدمی نے سوچا آپ تو میچ ہار گئے اور جب آپ نے سوچا ذہن میں میچ ہار گئے بڑا مشکل ہوتا ہے پھر جیتنا جب آپ کہیں کہ میں ہار نہ جاؤں یہ بس ڈیفرنس ہے میں ہار نہ جاؤں کا مطلب یہ کہ میں بچنا ہوں میں ہارنے سے بچنے کے لیے اپنی سٹرٹیجی بناوں گا یہ دو ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے جب کسی کو سمجھ آ جائے جس بھی کرکٹر کو اس چیز کی یا کوئی بھی دنیا میں کوئی سپورٹس کھیلے جب اس کو یہ فلوسیفی سمجھ آ جائے گی نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ آرٹ آف وننگ اب وہ ورلڈ کپ کے اندر آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ہارے ہمارا بڑا بڑا سٹارٹ تھا وہ کار مین سٹرائک بولر انجرڈ مین جو ون ڈے کا شایدی سید انور ور ون اپ ڈیفرنٹ سمجھا جا وہ انجرڈ اور میں انجرڈ میں دو دن پہلے میرا یہ ربچر ہو گیا کارٹلیجز کا جاوید میادت کی کمر شروع میں ٹھیک نہیں تھی اگر جس وقت ہم یہ میں اگر میں از ایک کیپٹن کیونکہ ٹیم جب پریشر ہوتا تو کیپٹن کی طرف دیکھتے ہیں اگر میں ہارنے سے بچنا بچنا شروع کر دیتا نا آپ نے میری باڈی لائنگویسی دیکھ لینا تھا یہ میں اپنے آپ کو میں بلیو کرتا تھا کہ ہم جیتیں گے اور بائی دوئے ہم نیرو کپ آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا نیرو کپ کہ ہم سری لانکا سے ناکاوٹ ہونے لگے تھے کادر بھائی نے آخر لاسٹ اوور کیا تھا تم نے کہا یعنی پینتیس رن کرنے تھے ہمیں ناکاوٹ کرنے کے لیے سری لانکا نے سات اوور تھے آٹھ بکٹن تھی ادھر سے ہم جیت کے ورل کپ مہرو کپ جیتے ہیں صحیح بات ہے اس ورل کپ میں جو فیمس ایک انسیڈنٹس ہوا تھا وہ جانٹی روڈز والا اس کے بعد ڈرسنگ روم میں سکپر نے پوچھا تھا کیا ہوا تو یہ کھیل رہے تھے نا ساتھ تھے نا ساتھ تھے ایمار ایماراں بھی تھے تھوڑا سا تیزہ آ گیا تھا جانٹی میں تھے منزی نے گا مجھے کہ مجھے کہ مجھے کہ مجھے پتا کہ 10 میٹر دوسرے چلانگ بارس سے گا اس سے پہلے ہوا نہیں ہوا تھا یہ نہیں ہوا تھا دیکھا ہی نہیں تھا کسی نے آئیسا وہ سائے مکتے ہیں وہ کھڑے رہ جاتے تھے کہ وہ پارٹنرشپ چل پڑی تھی جی وہ اس سے پہل رہا تھا اب تو ٹوینٹی ٹوینٹی میں یہ بڑی بات ہی نہیں کہ سیونٹین ان اوور کرنا تب ہمارا فور ان اوور سے سیونٹین ان اوور پر چلا گیا ہم اچھا ایزی میچ جیتے ہیں دن بارش ہوں گے وہ تھا اس کے علاوہ جو ویز اگلا جو میچ تھا انفیکٹ وہ جو آسٹریلیا کے گیس ہم کھیلے تھے جو آل امپورٹن تھا اس میں اپنے ویو ریچرڈز کو پیپ ٹاپ کے لیے بلایا تھا یاد ہے وہ ڈریسنگ روم میں آیا تھا اور اس نے آ کے ہلا شیری دی تھی ہم سب کو مجھے اس نے ہلایا ملک کو ہلایا اور آ کے اور یہ خاص طور پر اس کے لیے انوائیڈ گیا ہوا تھا دو تین سینئر کے لیے بلایا ہو گئے مجھے نہیں آیا ہنڈیڈ پرسیٹ مکس اپ ہو رہا ہے لگ رہا ہے اس میں تو امران بھائی نے کہا تھا کہ آج اسٹریلیا خلاف تم جیت جاؤ ہم والکب جی جائے اور وہ جب میں نے ٹی شیٹ کی جائے وہ ٹی شیٹ ہے امران بھائی نے کہا تھا وہ ابھی ہے یا نہیں ہے وہ اس کی کیا سٹوری شاکت حانم کے حوالے ہوگی وہ ٹی شیٹ تھی 1987 میں جو لہور میں آپ کھیلیتا ہے آسٹریلیا سے وہ ٹی شیٹ میں نے اس دن پہنی ہو تھی اور وہ مجھے یاد ہے وہ جو سمی فائنل تھا لہور کا میں نے سونے سے پہلے سوچا کیونکہ میں آسٹریلیا کی ٹیم کو جانتا تھا میں نیو ساؤتھ ویلز کے لیے شیفیڈ شیل کھیلی ہوئی میں سارے پلیز کو جانتا تھا تو میں نے سارے سیناریو دیکھے اور رات کو سونے سے پہلے میں نے سوچا جو بھی یہ کر لیں یہ نہیں جیت سکتے وہ اگلے دن انجری ہوگی میرے خواہد میں مدثر کی گردن نو گئی پھر اس کے بعد اس کے بعد کوئی توصیف کی انگلی ٹوٹ گئی پھر وہ سلیم یوسف کے مو پہ گیندلا گیا وہ میاں داد نے کیپنگ کی اس نے کیچ ڈراب کر دیا بائز دے دی یعنی وہ چیزیں جیسے کرکٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں وہ ہونی شروع ہو گئی اور ہم وہ میچ آر گئے تو مجھے وہ ٹی شیٹ پہنی ہوئی تھی مجھے یاد ہے جب جنرل زیار نے ہمیں آکے وہ چوبی کیا تو وہ مجھے یاد تھا اور وہ جب آسٹریلیا سے ہی وہ میچ تھا پھر میں نے وہ ٹی شیٹ پہنی ہوئی تھی اس کے لئے جو فائنل میں بھی پہلے فاس فوروڈ کر رہے ہیں جب آپ پہنے کے گئے وہ ٹی شیٹ جو واپس اب آیا ہے تو آپ نے ہمیں ایک دم سے کھا مجھے پتہ نہیں نیتن لوگوں کو یاد ہے یعنی کہ ہم یہ میچ نہیں آر سکتے کیونکہ گوچ جو ہے وہ گھبرایا ہوئا ہے ہاں ایک ٹی شیٹ پہنے کے بعد میں نے آتے ہی کہا تھا بلکل دیکھو ٹیم جو ہوتی ہے ٹیم ہمیشہ وہ نہیں سنتی کہ کیپٹن تقریر کتنی اچھی کر رہے ہیں کہ وہ جتنی مرضی اچھی تقریر کر رہے وہ اس کی باڈی لینگویج دیکھتی ہے کہ کیا وہ بلیو کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے تو جب وہ جو ٹاوس کے اوپر میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ جو دوسرے کیپٹن کی باڈی لینگویج تھی آسٹریلیا میں وہ جو کانٹے دار میچ تھا اس میں ایلن بورٹر کی جب میں نے دیکھا اس کو آپ کہہ رنگ فک ہوا ہوا آپ کہہ رنگ فک ہوا اس کا برا حال تھا اور وہی گوچ کا بھی یہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے کیا بولنگ کرتے بھی ویاز موشی ہوتا ہے یہ کہ یہ جائے جائے گا کوئی مل جاتے ہیں ایس ای بولر ایس ای بلیف جیسے عمران میں سے سیکھیں ہیں یا ان سے یہی سیکھیں ہیں کہ اپنے آپ بلیف کر کے جاؤ کہ میں نے یہ کرنا ہے تو ہوگا اگر یہ نہیں ہوا تو موست آف تائم چانسز ہیں کہ وہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا سو ای تنگ جب چوبیس پچیس سال بیگ تھی کیسے گین کرنا ہے کیسے گین کرنا ہے ہر بال پر بھاگنا ہے ہر گین پر زہر لگانا ہے اور اس سے بڑا میرا نہیں خیالی وقت اس سے بڑا سٹیج ان این سپورٹ ہو نہیں سکتا winning the world cup that too at mcg i think it was unbelievable feeling موین ان کو keeping کرتے ہوئے کیا ایک thrill ملتی تھی یا نہیں اب جیفری ڈیو جون سے پوچھتا ہوں میں کہ اس کے دور میں ایک سے ایک تیز baller تھا وہ کہتا ہے Patrick Paterson is the fastest جس کو اس میں keep کیا اس situation میں کیسا تھا experience world cup کا اگر آپ پوچھے ہیں تو بہت ہی مزیدار تھا کیونکہ وہاں bounce بہت اچھا ہوتا اس سے پہلا جتنے ہی cricket کیلی تھی پاکستان میں رمیز بھائی کھیلی تھی تو bounce نہیں ہوتا تھا so world cup میں انٹھوں نے گین دے تو سب سے میرا خیال گیا اس نے کوئی گوگلی کا اشارہ رکھا ہوتا ہے یا نہیں مشن ہے نہیں وہ کرے نہ کرے گوگلی کرتے ہیں اس کی آباتی but اس آپ سب کو ہی پتا ہے کہ Australia bounce بہت اچھا ہوتا ہے تو وہاں پہ مزہ آتا تھا keeping کرنے کا Thrill یہ ملتی تھی کہ آرہیے ball لگ رہی ہے گلوز میں مزہ آرہا ہے اور جیسے ابھی امران میں نے کہتا ہے پولوشن نہیں بلکل بھی اس طرح clear نظر آتا ہے ball وہاں پہ اچھا آسان ہوتا ہے keeping کرنا تو بہت انجوائی کیا اس چیز کو بس آہ تھوڑا جلدی جاتا ہے بللے میں تھوڑا اور بللے کے اوپر لگتا ہے 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 ہاں دھوڑی جلدی جلتا ہے نہیں رمیز بھائی وہ جو فائنل تھا امران بھائی نے دو دن پہلے آپ مائنسیٹ کی بات کرتے ہیں جو لیڈرشپ کوالیٹی ہوتی ہے جو آپ کے اندر اندلج ہوتی ہے وہ یہی تھی فائنل سے پہلے امران بھائی نے کہا تھا کہ جب ہکا ہے گا بللے کے اوپر لگتا ہوں تو میں صرف وکٹ کا سوچنا ہے ایک دفعہ مجھے ایک مائچ میں بریزبن میں دس فروں میں ستر رنس پڑے گئے تھے تاب ایٹی نائن میں ایک دفعہ وہی دفعہ تو واسیم بھائی کے ساتھ میں آرہا ہوں تو میں نے اہم ہی کہہ دیا واسیم بھائی کو میں نے کہا واسیم بھائی میں نے بولنگ بوری نہیں کی اب میں نے اپنے آپ کو بیک کیا جیسے امران بھائی کہتے ہیں کیونکہ امران بھائی سیکھتے تھے ہم تو وہ چیزیں اندر خود بخود تیمپرامنٹ نیچرلی اچھا تھا تو جب ہم لنچ کر رہے تھے تو میں نے جب اسیم بھائی نے میری طرف مسکرا کر دیکھا مجھے فیل ہوا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آخری مائچ ہے اب امران بھائی دوسرے سپنوں کو شاید موقع دیں گے امران بھائی امران بھائی آئے لنچ پر میرے کندے پر ہاتھ رکھا گیا امران بھائی اگر آپ آج اچھی بالنگ کرتے جس طرح تم لکی ہوتے تو تم نے پانچ وقتیں لے لی وہ ابھی تک دو گئی نہیں ملے امران بھائی ایک طرح سے اچھا بھی ہو گیا ہمارے لیے کہ پہلے امران بھائی امران بھائی اور پھر نیوزیلن آئی یعنی کہ ہائپ باؤنس سے لو باؤنس کا ایڈوانٹیج کہیں نہ کہیں مل گیا کیونکہ بیٹنگ آسان ہو گئی اس لحاظ سے ایکشلی وہ جو ہم جب ہم پیک کر رہے تھے دیکھیں ہماری جو ٹیم تھی نا آپ اگر یہ نائنڈی ٹو تھا تو آپ اگر اس سے پہلے ایٹی سکس آنورڈز دیکھ لیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری ٹیم بڑے مشکل میچز جیتی تھی ہمارے ایک ریکارڈ چلا آرازے کہ ہم پیچھے سے آکے انڈیا کو جتنی دفعہ ہم نے شارجہ میں ہرایا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی کس طرح کی ہم نے میچز جیتی ہے ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے میں نے چلتے چلتے نا یہاں نائنٹی نیٹی نائن کی بات ہے شارجہ میں فائنل تھا کن تو میں جا رہا وہ کرکٹ کی پریس کانفرنس جاتے جاتے اس نے مجھے پوچھا کہ جی وہ کشمیر میں پرابلم شروع ہو گیا ہے تو آپ کا اس کے اوپر کیا اپنین ہے اب وہ میں نہ میں کرکٹ کی بات ہے وہ اس نے کشمیر کا پوچھ لیا میں نے کہا دیکھو دو ملک ہیں ہمارے پاس اتنی زیادہ غربت ہے تو بجائے اتنا پیسہ ہتھیاروں پر ضائع کرنے کہ شارجہ پر فیصلہ کر لو کرکٹ کا کشمیر میں نے ایسی آدھا مزاق میں کیا ہے سیریس تو نہیں تھا مجھے کیا پتہ وہ فرنٹ لائک پیج پہ آ گیا وہاں میں پہنچا تو وہاں کشمیر کا فیصلہ ہونے لگا ہے کرکٹ گراؤنڈ پہ اچھا وہ میچ اتنا برا کھیلے یعنی ہم ایک سو تیس چالیز میں آؤٹ ہو گئے اتنا بری بیٹنگ کی وہ انڈیا وہ بھی نہیں کر سکی ایک اور بھی ٹیکنیکل اچھا ہماری فیور میں پوائنٹ گیا تھا جب مارٹن کرو اویلیبل نہیں تھا کپتانی کے لیے ہاں وہ سیری فائر سے وہ بھی ایک طرح سے ٹرننگ پوائنٹ سر رمیز بھائی جب ہم نیوزیلینڈ پہنچے تو نیچے آئے ائرپورٹ سے باہر جا رہے بس میں بیٹھے تو آپ نے دیکھا ہو گئے کہ ان کے ینگسٹرز نا لوکل جو تھے وہ ینگ گانز ینگ گانز کے پوسٹر اٹھا کے شور کر رہے ہیں ادھر سے گزریں ادھر سے گزریں ہماری کوچ کے آگے سے تو عمران بھائی نے دیکھا نا دو تین دفعہ دیکھا تو عمران بھائی کہتا ہے یار یہ ٹیم تو سب سے ہسان ہے ہمیں مارنے کے لیے نہ ان کے پاس تیز باولر ہے نہ ان کی وکٹریں تیز ہیں تو یہ ہمارے لئے آئی ڈیل ہیں ان کی کنڈیشنز ہم نے پہلے ایک رونڈ میچ بڑا اسی ان کو مارا پھر جنیز بے نے سو کیا تھا رونڈ میچ میں نہیں ایک وہ بھی تو بہت بڑا ڈیسیجن تھا دیکھیں ورلڈ کپس میں بڑے کپٹان دیکھیں ہم نے بڑی ٹیمیں دیکھیں بڑے ورلڈ کپ دیکھیں ایک کپٹان کا نمبر تین پہ بیٹنگ کرنا آل راونڈر کا یہ بھی آپ نے سمی فائنل میں ڈیسائیڈ کیا تھا ایک ایک سو چیزم کی ہے اسے لوگوں سے نئے گیند سے بڑے گل جاتی ہے تو میں آؤ ایک آؤ ایک دو نئے گیند استعمال ہوتے انزمام ہمارا نمبر تھری انزمام ابھی انٹرنیشنی کرگی میں آیا تھا انزمام ابھی نیانک انٹرنیشنل کرگی میں آیا تھا وہ دو نئے گیند ہوتے تھے وہ زیادہ دیر موب کرتے یہاں پاکستان کی بیٹنگ میں سیمنگ وکٹ اس کا آئیڈیا نہیں تھا تو اس لئے میں نے انزمام کو نیچے کرنے کے لئے خود اوپر گیا کہ تاکہ نیا گیندھ ہم یوز کر لیں پھر جا کے سٹروکز کریں یہ بیگ بیگ ڈیسیجن ہے اور یہ بہت ہے ایب سلوٹلی وہ سٹوری تو سننی ہے سب نے پھر سے دوبارہ سمی فائنل والی اور اس کے بعد مہین خان کے چکے کے بارے کیونکہ میں اور تم شاعر لے رہے تھے مہین جب تم نے کہا تھا کہ یہ میں نے ماری کہا اور گئی کہا اور کتنے گھر والے خوش رہوں گے بیگ بھی اندھی کا وہ آپ کو یہ تو آیا تھا انفٹ نہیں کھلنا میں اور مہین روم مائٹ تھے صبح میری تبیتر بہنٹنگ بھی ہو رہی تھی پریشر اب میرے میں اتنا ہوسلا نہیں ہورہ تھا کہ میں امران بھے کو کہہ سکو میں نے مہین سے کہا کہ میں نے کہا مہین تو میں نے امران بھے سے بات کرو یہ وہ تو اس نے بھی انکار کردیا تو میں نے امران بھے سے پھر بھی نہیں کی تو میں نے انتخاب علم سے کہا کہہ کہ میرے انا طبیعت خراب تو عمران بھائی نے میں ہی طرف دیکھ کے کہا بس جو بھی ہے تم نے کھیلنا ہے جس طرح مرسی میں نے کہا جی ٹھیک ہے سٹریچر پہ بھی سٹریچر جہاں اچھا خیر وہ سارا ہو گیا کہ میں کچھ دیر کے لیے فیلڈنگ میں مینی گیا اور ساری چیزوں پہ تو جس طرح بیٹنگ کرنے جا رہا تھا جس طرح تو عمران بھائی آؤٹ ہو کے آئے تھے واپسی تمہیں نے جانا تھا تو عمران بھائی نے راستے میں چاہے کیا کہ جی ٹھیک ہے عمران بے کو پتہ نہیں یالی چیزیں یاد نہیں ہوں عمران بے ساتھ بہت تھوڑا کھیل لیا تو ہمیں عمران بے کی ساری باتیں یاد ہیں تو عمران بے نے میں خروس کرتے میں کہا کہ اپنے نیشل گیم کھیل ہے اب عمران بے نے کہا نیشل گیم کھیل ہے اندر جاید بہت تھی جاید بہت تھی ہیٹ نہیں مارنے نوٹ آؤٹ آنا ہے اب وہ اس دین اچھے میں حاصل رہا تھا میں بیٹھ پہ ستاکھ رہا ہے تو وہ سارا شخت ویڈی رہا لگلی ہے تو وہ کسی 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 کلی ہے اچھے میں ڈاکے میں سے محاربا کے لئے ہیں کہ اب میں اس کے ائے میں جایا ہے میں نے کہہ باہر estem OO اچھے ان پر کوئی شکر ہے تو منہ اچھے ان پر اپنے ملتے ہیں آہا امران بھی نے اس میں آیا تھا گلے لگایا کہ بہت اچھی innings کھیل کے آئے ہیں میں اعتقدر وہ بیسٹ مائچ تھا ورلڈ کپ کا میرے خیال میں وہ ایکشلی انزمام کی جو innings تھی نا وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بیسٹ innings اس لئے تھی کہ انسان بڑی اچھی بھی کھیل لیتا ہے لیکن وہ جو اوکیشن تھا وہ یعنی وہ میں صرف دو دفعہ سارے ورلڈ کپ میں مجھے تھوڑا کیونکہ میرا اللہ میں ایمان تھا کہ ہم جیت جائیں گے لیکن دو جگہ وہ ایمان ہلا ایک جب ہم بریسبن میں جیتنے والی ہم اسی پہ دو میرے خیال میں انزمام اور میں بیٹنگ کر رہے تھے دو آؤٹھے ساتھ ایفرکی فور این اوور تھا فور این اوور رام سے جیت رہتے وہ بارش ہو گئے اسے اٹھارہ اوور اٹھارہ رنس پر آؤور چلا گیا تو تب میں تھوڑا میرا اس دن رات شیک ہوا ایمان اور وہ جو ٹائم میں آؤٹ ہوا اور وہ رن ریٹ اوپر چلے گئی اور وہ کوئی بیس منٹ کا ٹائم تھا میں نیچے تھا جب مجھے اوپر سے آوازیں آنے شروع ہو گئیں کہ چوکے لگ رہے ہیں تو تب وہ میرے خیال میں انزمام کی اننگ میرے خیال میں اوکیجن کے بڑی مشکل ایک اتنے بڑے میچ پر اتنی کرٹیکل اننگز میں نے دیکھی ہیں اسی موین کا چکا موین نے مارا تھا میڈون پر چلا گیا تھا کور پر بعد میں میں نے دیکھا مارا وہی تھا کچھ سلائس کیا مجھے نقشے بنانے کا بھی کہتا ہے جو ویز ابھی تک ریکارڈ لگاتا ہے ابھی تک ریکارڈ لگاتا ہے آپ نے اسے کہا تھا کہ اوکلینڈ کی جو گراؤنڈ ہے وہ راؤنڈ وہ گول لیا کچھ ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے اوول ہے اوول بھی نہیں ہے اس کے بار آرڈ سی ہے ایک باؤنڈری بلکل چالیس گز کیا اور ایک باسی گز کیا تو ریمبو اگلے دن کو دو کینٹے پورا اس نے لگا ریمبو نے نقشہ نقشہ بنا گیا پورا گول ہے یہ نقشہ ہے یہ جھوڑ بولتا ہے رمیز میں اس سے ایمپورٹنٹ جو پارنشیب تھی وہ ایڈلیٹ کی میری اور آکب کی ہم نے پندرہ سونہ آور کھیل گیا تو آکب بیٹ پہ بیٹ وہ اتنی کلاسک کلاسک بیٹنگ اس نے کیا ہے جو بیٹنگ کی تھی پچیس میں سے چوبیس بیٹ ہوئے اس کو میں ایسے دیکھا نہیں یاد ہے وہ ایسے کر جاتا تھا اور گیند بیٹ ہوئے جا رہے تھے وہ ایک پوائنٹ بڑا ایمپورٹنٹ پوائنٹ تھا ہمارے لئے وہ اس میں وسیم بھائی کا سترہ میرے خیل میں ہائیہ سور تھا اس میں میں جب جانے لگا بیٹنگ کرنے تو امران بھائی نے کہا کہ وسیم تم نے اندر سٹے کرنا ہے اوپر اوور ہیڈ کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے کوشش کرو میکسیمم جتنا بھی ٹائم گزار لو تو میں خیر گھنٹا کے قریب کھیلا اندر بیٹنگ کی میں نے کافی تو کیونکہ میری جو تھوڑا سا کھیلنے کے سٹائل تھا بیٹنگ سٹائل تھوڑا اٹیکنگ کھیلتا تھا لیکن اس میں مجھے کرنا پڑا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا سا کنٹیبوشن اس میں ہوا میرا جانلیس نے جایوید میادات سے پوچھا جانلیس نے جایوید میادات سے پوچھا کہ ام سرپرائز that tomorrow you're playing the finals and the team is just relaxed so what are your views about it تو جایوید بھائی as you know ever confident انہوں نے کہا کہ it's not that we're going to play and we see what happens we are going to win the match جایوید بھائی کے بارے میں امران بھائی کیونکہ آپ کے ساتھ وہ بہت کھیلا ہے مطلب ہے کہ بہت بڑی ایک طرح سے guiding force تھی world cup میں تو جایوید میاداد کی جو سب سے بڑی quality تھی وہ موقع پہ کھیلتے تھے جایوید میاداد مقابلہ کرتا تھا ایک مشکل وقت اور کئی جب اچھے ہمارے سارے کرکٹرز نکل گئے 1982 ایٹی ٹو کے بعد ٹاپ جو ہماری بیٹنگ سیونٹیز کی آرہی تھی جب چلے گئے تو اس میں پھر جاوید ہی رہ گیا تو وہ جو جایوید میاداد ڈپینڈبل بیٹسمن کھڑا ہوتا تھا لڑتا تھا پاکستان کیلئے لڑتا تھا تو اس کی بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے سٹروک پلے جو جایوید میاداد سیونٹیز میں تھی وہ آہستہ آہستہ سٹروک پلے کام ہو گئی لیکن جو فائٹ کرنا ہوتا تھا وکٹ اوکیپائی کرنا ہوتا ہے یاد اچھی طرح ایک دعا میری ویسٹ انڈیز کے مچ میں پارٹنرشپ ہو رہی تھی تو وہ ایسے کر کے وہ یوں کر کے جو شوٹ کھیلتا ہے ایتر فائن لیک پہ جاتی تھی تو مجھے کہ میں نے آج تک نہیں ٹرائی کیا تو میں نے کہا کہ وہ کئی جا رہے نون سٹریکر سے کہ اس کو ادھر کھیل لوگ ایسے کھیلا تو وہ سیدھی ایج لگی تو کیپر وہ ادھر کیا ہوا تو سیدھا کیا جانا میں نے کہا مجھے نہ بتانا کہ یہ شوٹ کھیل لے ایسے اتنا زبردست کرتے تھے بالکل جیسے یہ عمران بھائی نے ہم سب نے دیکھا کہ موقع پہ کھیلتے تھے گٹس ہی تھے گھبراتے نہیں تھے جو جاوید میاں داد کی جو میرے خیال میں سب سے بڑی جو جس طرح انزمام کی ایک اننگز تھی جاوید میاں داد کی جو دو سنٹریز تھی نا ویسٹ انڈیز ایٹی ایٹ میں نائنٹین ایٹی ایٹی ایٹ میں وہ انزمام اگر مجھے پہلے نظر آ جاتے میں تب وہاں بھی لے جاتا وہ ویسٹ انڈیز جو سیریز تھی نا میری کریئر میں سب سے مشکل سیریز ہاں وہ واقعی کیونکہ ان کی ٹیم اتنی تکڑی تھی یعنی ہماری اور ان کی ٹیم میں اتنا ایم بیلنس تھا اور وہ ہم جو فائٹ کیا ہم نے ویسٹ انڈیز میں وہ میرے خیال میں پاکستان ٹیم کی سب سے بیسٹ فائٹ تھی اور اس میں جو جاوید میاں داد کی دو سنٹریز تھی نا وہ آؤٹسٹیننگ تھی جب اس کو کہا نا ہیٹ می ہیر تو اس میں آگے اٹھار کر ہمیں کتنا مارا تھا میں تو انجر تھا میں کھیلا نہیں تھا ہر مچ تتھی تتھی تھی زور میں ایک میں دو سو ستر کیا تریند ہے تب میں اس اٹی ایٹ میں وہ نے چاریز سوبروں میں کر دی اگلے دن پریکٹس تھی اب سکپر کو میں نے جماعی تھا یاد کر رہا اگلے دن پریکٹس تھی تو وہ جو پرانے والے سکورکار تھی اس میں بولنگ انالسز لگے رہے سکرام بھائی سکس اوبر سکرام بھائی سکس زاکر جو بھی کھیلا اب ہمیں ایک چکر لگایا اگلے دن صبح پریکٹس میں ایک چکر لگے تھے ایک چکر لگا دوہے چکر پر سکپر رک گیا سائے رک گیا کہیں یہ سکورکار چینج کر کے ہو زاکر سپائکس میں ٹپیا ہے پورا سیڑھی چڑھ کے سکورکارٹ کی سیڑھی چینج کر کے اس نے ایسے پھیکے تھی وہ سب سے جوائیبال اس لئے تور تھا کیونکہ وہ جو گل لگا تھا مدسر کو بش کا میں جو ساتھ بیٹنگ کر رہا تھا تو وہ پہلے ہی ماش تھا پہلے ہی گل تھا اس لئے کہ ہم سارے ٹینس بال سے باؤنسر کی پریکٹس کر کے گئے تھے واحد تھا موڈی جس نے نہیں کی تھی تو یہ کہتے ہیں کہ تو کردہ کیوں نہیں پریکٹس کہ میں ٹھیک ہے گا تو وہ پہلے ہمیشہ جا کے سٹرائک لے لیتے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ پہلے جا کے پہلے 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 بادی سپے بیٹنگ کیا سمجھتا تھے تو وہ ایک بولنا چھوٹی سائیڈ سکرین لگ ہی اہا اب مولر بھانا اور پہلے 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 اور اس کے بعد وہ ایک ہوایا تو میں کہا اگلے دن نا اس دن ہم باڑی بیٹھ جا نہیں بھاگے نا وہ جو پانچ چکر لگاتے تھے تو دیکھا تو ہافوے تھو نا ایک بندہ غائب ہو گیا تو خیر ایسے کر کے دیکھا تو یوں کر کے نا یوں بیٹھے سر بگڑی گیا تو نے پیچھے سے تھوڑا مارا کہتے ہیں اٹھ جا تو انہوں بیٹھنگ نہیں کرا تھا مجھے ایسی اب کی تحتیاب دے مجھے دیکھو یہ بڑے جو اب بیٹھنگ ہے نا جو اب کرکٹ کھیلتے ہیں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ تم تو کھیلے ہو نا جو اس ویسٹ انڈیز پیس ٹک کے سامنے بیٹھنگ کرنا تھا دیکھو ہوتا کیا ہے کہ یہاں ایک تیز بولر ہوتا ہے تو اس کو سی آف کر کے تو تم باقی پھر ایزی ہو جاتا ہے وہ دو اترتے تھے دو اور آجاتے تھے فریش آجاتے تھے اور نہیں امران بھی چھے چھے باؤنسر تھے مطلب وہ جو گیانا میں جو ہم میچ جیتے تھے اس ایٹی ایٹ میں وہ اٹھارہ یا چوبیس کرنا تھا پہلے چھے بال مجھے چھے باؤنسر چھے بال مدسر کو چھے باؤنسر بارہ بالوں میں ایک گیند آگے نہیں کیا تھا اور تیز بھی تھے سارے سارے تیز نہیں ان کا پارٹ ٹائم تو تھا 150 کلومیٹرز و ونسٹن بنجمن جس کو آگے تو گیند کرنا ہی نہیں تھا اور وہ جو سلویسٹر کلاک تھا جو ان کی ٹیم میں نہیں آتا تھا تمہیں امیجن کرو اس نے جا کے ساؤتھ ایفرکا کی اچھی بلی ٹیم تھی اکیلے نے ساؤتھ ایفرکا کو اڑا دیا جو ان کی چار مین بولرز میں نہیں آتا تھا اچھا جو ویس کے دو میجیکل بال جو تھے ویس فائنل کے جو وہ ہوئے تھے اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے کیونکہ وہ جو بریک ہوئی تھی نا بریک کے بعد اس میں عمران بھائی اور سابے ہم دنیا کا بیس پر آگے گا تو دو گین لگے تھے تو عمران بھائی نے کہا اس لیے سیدھا سیدھا ریوز سویں گے اب تو ریوز ہی کہیں گے سب کو ہم سمجھ آتی ہے جو تم نے زور لگانا ہے تو اس دن مجھے فیل تھا ایون ان دا ماننگ جب ہم پہنچے گراؤن میں فیلٹ لائٹ مجھے اپنے آپ کو بڑا لائٹ فیل کر رہا تھا کہ میں بھاگ بھی رہا ہوں تو کوئی ایفرٹ نہیں لگ رہی تو وہ پلان کے ساتھ ان سے پلان کیا کہ کیا گین کے فیر بردر سامنے بیٹنگ کر رہا تھا جو لانکشہر سے دو سال میرے ساتھ کھیل چکا تھا تین سال ایٹی ایٹھ 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 نائن نائنٹی ون تو اس نے لائم کو مجھے بتایا بعد میں اس نے لائم کو جا کے کہا کہ یہ راؤن دی وکٹ آئے گا اگر ریورٹ سوئنگ ہو رہا تو یہ باہر نکالے گا تو ایٹھنگ لائم نے بھی میں جانتا ہوں اس کو اچھا ہے اس نے کہا کہ راؤن دی وکٹ لائف ٹام باہر کیسے نکالے گا بال that can't happen اور اس نے فیر بردر کہا کہ تم نے صرف اس کو ڈیڈ بیٹ سے روکنا ہے اس کو ہٹ نہیں مارے اس کے پر سے پیدان کیا تھا ہاں وائٹ جا کے اس کو باہر نکالو میڈل سے کوش کرو پورا زور لگا کے مگر دوسرے بال کے اوپر مجھے پتا ہے کہ ہم ایک ایک منی میٹنگ سی ہوئی تھی کہ کرنا کیا اس کو کہ باہر نکالنا ہے اس کو یا کہ اندر لے کے آنے میرا پلان تھا یورکر کرنے کا ایک دو آپ کا بھی تھا ایٹھنگ کہ یورکر ہی کرو مگر باہر میں نکال تھا نہیں یورکر کے لیے تیار ہوگا اس کو لیندھ ہی انسویںگ لاؤ آقا یادو کرس لویس کو کیونکہ سلپ ایک ایک ایکسٹرا بڑھائی تھی اس کو بتانے کے لیے کہ شاید ایک آؤٹسویںگ ہاں رہے ہاں بار نکالیں اور بلکل اس نے لات بھی اتنی لمبی ہی نکالی تھی یورکر روکنے کے لیے مگر وہ لیندھ بال اچھا جو ویجولائز کیا تھا بڑے لوگ پوچھتے ہیں میرے سے کہ آپ کا بیسٹ سپیل کونسا تھا بڑے سوٹ ٹیسٹ میچ کے لیے ساڑھے تین سو ونڈے یہ سپیل فور مومنٹ میں ہوا تھا جس طرح ان زمام کی اننگز تھی اسی طرح تمہارا یہ سپیل تھا کیونکہ وہ اننگ بھی میچ وننگ تھی سپیل بھی میچ وننگ تھا موشی کی وکٹیں تین تھی تین وکٹیں جو اس نے گرانا وہ تھی ایک کی اور اٹیک کر کے اٹیک کر کے سلپ رکھی ہی موشی بلکل میں جل لگا کے کیا تھا جل لگا کے آپ دیکھ لیں میچ کو جل لگائے گا میرے وال بلکل سخت کھڑے ہو ایسی ہوتا تھا اتنے سخت وال بھائی تھے میں درتے مارے ایسی نہیں کر رہا تھا کہ میرے بالپنر لگ جائے گریپ بھی نہیں ہو جیسے سب کہہ رہے ہیں وسیم بھائی کہہ رہے ہیں ہم اس وقت امران بھائی کانفرنس اتنا دیا ہوا تھا مگر پرفیکٹ گوگلی پڑی امران بھائی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ یہ بہت انفارم بیٹس میں ہے اس نے ساؤتھ فریقہ کو بڑا مارا تھا جو مجھے سیڈنی میں یہ بڑا اچھا کھیل رہا تھا امران بھائی کو پہلے سی تھوڑا دا 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 ان کی سب سے بڑی کالٹی تھی مجھے یاد ہے ان کو پتہ نہیں یاد ہو یا نہ ہو نیوزیلینڈ میں سائٹ میچ تھا اور ریچرد ہیڈلی کھیل رہا تھا تو آپ نے میں اپن کرنے گیا تھا تو مجھے آپ نے کہا تھا کہ یہ اگر ایک باؤنسر کرے سب ہک مارنا پھر باؤنسر نہیں کرے گا اور اگزیکٹلی یہ ہوا اس نے باؤنسر کیا میں نے پول ماری اس کے بعد اس نے پوری میں نے ساٹھ ستر کیا ایک باؤنسر نہیں کیا کاؤنٹی کھیلنے سے یہ بھی بڑا کاؤنٹی میں ان کی پرسنالٹیز کا پتہ لگ جاتا ہے اس نے آپ چھے مینے بھی ساتھ رہتے ہو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو جو ہوتی ہے نا کرکٹ وہ ہوتی ہے ڈیول ایک بیٹسمن اور بولر کے بیچ اس کے اندر جو سائک سائکلوجکلی اپنی اپوننٹ کو انڈرسٹین کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اصل میں آدھی گیم ہو رہی ہوتی ہے فیزیکل اور آدھی ذہنے ہو رہی ہوتا ہے تو یہ جو ہک ہوتی ہے یہ آپ ایک بیٹل جیت جاتے ہیں وہ منٹلی آپ اس کو ڈومینٹ کرتے ہیں وہ آپ کو ڈومینٹ کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو کر رہا ہوتا ہے اس لیے یہ انڈرسٹین کرنا بڑا ضروری ہے تو جب آپ ایک پلئر کو گیج کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کیریکٹر کیا ہے کئی ہوتے ہیں دلیر ہوتے ہیں کئی لڑنے والے ہوتے ہیں ان کی پرسنالیٹ ڈیفرنٹ ہے کئی ہوتے ہیں جو کہ آپ ان کے پر حاوی ہو سکتے ہیں ٹیلنٹ جتنا مرضی ہو مینٹلی آپ ڈومینٹ کر سکتے ہیں اس میں جاوید کی بہت بڑی قوالیٹی تھی جاوید کیا کرتا تھا وہ جا کے بولر کے اوپر ڈومینٹ کرتا تھا وہ شو انتر سے ڈرہ بھی ہو شو نہیں کرتا تھا میں آپ کو بتاؤں نا میرے ساتھ جو نیوزلینڈ کا جو سائیڈ مائچ کھیل رہے تھے تو وہ ڈینی موریسن نے تیز پل کیا تھا پہلے اس نے آمیر سویل گاؤٹ کیا پھر انزی آؤڈوا سو اب وہ باؤنسر دو مارے یہاں پہ میاد آدھ کے تو فینڈ آف کیا تو مجھے آدھ کہتا ہے کہ اس نے تمہیں باؤنسر کیا اس کو پل مارنا زور سے خیر وہ اتفاق ایسا ہوا اس نے بالکیا میں نے پل ماری چوکا تو یہ وہ فالو تھرھو میں واپس جا رہے تو نون سٹریکر سے اس کو گالیا دیتے ہو اس کے فالو تھرھو میں پہنچ گیا کہ ناو بول ہی میں نا در باؤنسر اور مطلب میرے یہ وہی ہے نا سائکی کو دیسٹرائی کرنا رمیز بے جو ٹیکنیکل چیز عمران بھائی نے مجھے دو دن پہلے بتائی تھی جو کہتا ہے کہ دو آور کے لیے میں تمہیں لے کے آؤں گا اس کو تم نے گوگلی کرنی ہے مجھے انہوں نے بتایا بھی تھا کہ اس کی بیک لفت بہت ہائی ہے اور ایسے پلیئر کو اگر ریڈ آؤٹ نہیں کرتا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہونا تمہارے گوگلی کا اب یہ ٹیکنیکل چیز ہی میرے مائنڈ میں دو دن پہلے ایسی تھی اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ کو پناہ نہیں چاہتا مجھے وہ کمال کی سیلیبریشن ہے یہ وہ جو بھی دیکھتے ہیں وہ وہ نیچرل تھی آج بھی دیکھیں آگر ہم خود میچ دیکھیں اگر آقیب نے گوچ کا کیج پگڑا جو کہ اسی پہ یہ بھی بھاگا گیا آدھا تو وہ تو پگڑا ہی نہیں گیا آدھا تو اس کا مطلب ہے کہ آج ساری لاکھ ہمارے ساتھ ہے پلاس سے بھی بلیف تھا رمضان کا مہینہ تھا پورا ملک جاگہ ہوتا ہے یہاں تو رات کو میچ ہوتا تھا تو پورا ملک بھی جاگہ ہوتا تھا ویس وہ دو وکٹر تو تھی تھی وہ 33 رنس آف 18 بالز ہاں میں پورے ٹورنمنٹ میں کچھ نہیں کیا سوائے اس مائچ مطلب میرا ہیم تو بڑا ٹائملی تھا ٹائملی، یو ناو جب پورا مالک عزید نے ہے تو انزی نے دے موٹیویشن ملی پلس یہ بھی تھا کہ ورلڈ کپ فائنل ہے امران بھائی جاوید کے ساتھ اس وقت جو مصفت کیا اس کے البدی کو کیسے آپ انیلائز کر رہے تھے کیونکہ وہ پورا سائٹ پر تھی وہ پورا پر اسی ہے سے دو نائے گیند استعمال ہ رہی تھے وہ گیند موو کرتا تھا شروع میں جو چیز نہیں ہونی چاہیئے تھی جو مجھے اس وقت جب میں جاوید کے ساتھ بیٹنگ کر رہا تھا وہ روک جو رہا تھا جو آپ کے 99 ورلڈ کپ کے فائنل میں ہوئی وہ روک رہے تھے نہ ہونے سے کیونکہ آپ کے اگر شروع میں دو وکٹیں گر جائیں ورلڈ کپ فائنل کی بار کر رہا ہوں کیونکہ ایک پبلک کا پریشر ہوتا ہے پبلک بیٹھی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں نیا بیٹسمن آ رہا ہے اس کے پر سائکلوجیکل پریشر ہے لہٰذا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے وکٹس پریشر کرنا کیونکہ ایک دفعہ آپ کے پاس وکٹس ہیں ہینڈ او پارٹنشپ لگ جائے پھر ہینڈ میں آپ سکور کر سکتے ہیں لیکن شروع میں جو وکٹیں گر جائیں وہ جس طرح آپ کا 99 ورلڈ کپ ہوا تھا آپ کی وکٹیں گر گئیں آپ 130 میں ڈیٹھ گھنٹے میں سارا ورلڈ کپ ختم ہو نمبر تین جو تھا کتنی اس کے اوپر آپ نے انیلیسس کی کہ مجھے یہ فٹ بیٹھے گا اور ٹیم کے لئے فائدہ مند ہوگا صرف یہ تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میں موونگ بال کھیل سکتا ہوں مجھے جاوید میاںدہ چار پر بیٹنگ کرنا چاہتے تھے تین پر نہیں آنا چاہتے تھے اس کے علاوہ کوئی میرے خیال میں تھا ہی نہیں ہماری ٹیم میں جو کہ موونگ بال کھیل سکتے ہیں صرف اس لئے میں اوپر گیا ملک آؤٹ اوپر تھا ملک آؤٹ اوپر تھا ملک پھر بھی سٹروک پلیر تھا وہ شروع میں جب موونگ بال ہو تو وہ ونربل تھا بوتھم کا کارڈ بیٹھ ابھی تک بوتھم نہیں مانتا ہے کہ میں آؤٹ تھا مجھے تو لگا تھا اس کے گلس پر لگا ہے پر ٹی سیڈ کے سلیف کو لگے گیا تھا واسیمائی اچھی پوزیشن میں یہ بتائیں گے مجھے آواز آئی تھی آواز تھی اپیل جس طریقے سے سب نے کی تھی آواز یہاں پر لگا ہو گلس پر لگا ہو اپیل جیتنے کے بعد بھی تو عمران بھائی ایک ہمارا میچ ہوا تھا جو ہم ٹیلی ویشن پر دیکھتے رہے تھے کیونکہ کسی اور نے جیتا تھا ویس ٹیلی ویس ٹیلی آسٹریلیا کا میچ تھا وہ بھی ایک بڑا گولڈن مومنٹ تھا جب بھی وکٹ گرتی تھی تو ہم کیسے بھاگ باگ کے اس میں آ جاتے تھے آئل کے اندر اور جا کے اتنا نیو زیلینڈ کا میچ ہوا تھا سیوی فائنل تو ان دنوں میں جو رولز تھے کہ پانچ منٹ بھی بارش ہو جائے نا بیٹنگ سیکنڈ تو میچ ہا رہے ہیں اب وہاں گھنے بادل آئے ہوئے ہیں اب دیکھ رہے ہیں نیو زیلینڈ ٹیم بھی اوپر دیکھ رہی ہے جب یہ انزمان بیٹنگ کر رہا تھا کیونکہ ہم ہارتے ہارتے جیتنا شروع ہو گئے اب وہ سارا سٹیڈیوم اینڈ میں اوپر دیکھ رہا ہے کہ بارش ہوگی تو یہ میچ جیتے ہیں اور وہ بارش میں رہا ہمیں آدھے گھنٹے کے بعد شروع ہوئی ہے اور دو دن ڈیڑ دن بارش ہوئی تھے بہت وہ بھی ہے کہ لکھ بھی تو ایک ہم جو ون ون جو ایک ایک پوائنٹ ملا تھا اس میں یاد ہے آپ نے ٹیم میٹنگ میں کہا تھا کہ ایک ہی پوائنٹ ہمیں لے جائے گا آگے وہ بھی ایک کرٹیکل مومنٹ ہے پتہ نہیں جب ہم سمی فائنل جب نیو زیلینڈ سے ہم میچ جیتے ہیں نیو زیلینڈ سے جیتے ہیں نا اس رات کو ہم باہر کھانا کھانے گئے اگلے دن میں میں تھا مہین اجاز انزی بیدا شاید یہاں آپ بھی تھے مجھے یاد ابھی تک کہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو لکھ کر دیا تھا کہ ہم یہ ورل کپ جیتیں گے سیریسلی؟ اس رات کو میں نے لکھ کر دیا تھا اور جس رات سے یہاں پہ آکے جب ائرپورٹ پہ ہم لینڈ کیے مجھ تو یقین نہیں آرہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے لاہور جب ہم کراچی لینڈ کیے تب تک نہیں تھا کراچی سیدھا سیدھا عمرہ کرنے چلے گے ہم اندر ائرپورٹ سیدھا عمرہ کرنے چلے گے ہم ہم کلاہور لینڈ کر دا ائرپورٹ سے نکلے ہیں چل پیسی شے گھنٹے لگے میں آدھر استخشانہ بھی تک ہر مارک ہر چلا گیا آپ کھا تھے امران بھئی آپ کے بارے آپ الگ نکل گیا میں تو دادا صاحب پہنچا تا اور مجھے یاد ہے وہاں مرنے لگا تھا میار امران بھئی بہت برا حال تھا وہ ٹرک کے اوپر چڑھ کے کوئی پلان تو تھا ہی نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں جو جدر لے گئے ہمیں داتا دربار ہے نا داتا دربار صرف میار عمران بھئی دو بندے پہنچے تھے اب وہاں انہوں نے ہمیں نا اندر لے گئے دربار کے اندر اب میں نا دعا مانگ رہا ہے دعا مانگتے عمران بھئی کہہ رہا ہے یہاں سے نکلیں گے کیسے بہت برا حال ہوا تھا مجھے یاد مجھے تو یاد ہے یعنی کہ اس کے بعد جا کے جو ایک تھیم سانگ کی میں بات کر رہا ہے عمران بھئی جو نائنٹی ٹو میں تھا اللہ ہو اللہ ہو مطلب ہے نسرت فتہ لیگ تو فیمس ہی اس ورلڈ کپ میں ہوا ہے اپسلوٹی اس کے بعد سارے دریسنگ رو میں تو اس کی حوالے چلتی تھی جو تھی آپ کی رگبی ٹیم اس نے کوئی چھ سات سال کے بعد ایک تھیم سانگ انٹیڈیوز کروایا تھا اپنی ٹیم کے لیے یعنی کہ وہ ہم سے اتنے پیچھے تھے جو ہم نے نائنٹی ٹو میں کیا تھا اور اس کے اوپر بڑی فلم بنائی انہوں نے اور سٹوریز بنی کہ انہوں نے تھیم سانگ سے موٹیویٹ کیا بہت وہ بھی ایک طرح سے اس کے پیسے کیا تھی لوجک خیر میرا تو اللہ میں ایمان تھا اور جو قوالی تھی وہ ہے تو اللہ کا کلام تو اس میں جو موٹیویشن اس سے ملتی ہے نا آپ یاد نہیں ہم ٹیم بس میں بھی چل رہی ہوتی تھی قوالی اور ڈریسنگ رو میں بھی چل رہی ہوتی تھی اور اللہ کا نام لے کے ٹیم کے اندر ایک جوش آتا تھا تو وہ جو کئی چیزیں پاکستان ٹیم نے کی جو کہ اس وقت اور ٹیمیں نہیں کر رہی تھی ہم کرو سے آگے تھے زیادہ انویٹیو تھے چیزیں سوچتے تھے مثلا کسی نے تب کوئی وکٹیں لے کے وانڈے کرکٹ میں میچ نہیں جیتا تھا تب صرف ڈیفنسیو ہوتی تھی ہم نے پہلی دفعہ آؤٹ جس طرح مشتاق کے اوپر سلی رکھ کے اور پھر تین سلپس رکھ کے یہ ایک نئی چیزیں ہم نے اب وہ فالو کرتے ہیں اب باقی ٹیمیں کرتے ہیں کوئی دنیا کے اندر ایک بولر جو جتنی تیز تم آئے ہو کوئی آیا ہے نہیں ایسے کون آتا ہے کہ نیٹ پریکٹس کروانے آیا اور وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل جاتا ہے ان زمان میں میری کنٹینشن شروع ہو ساتھی میں نے تمہیں نہ دیکھتا نیٹ میں وہ جو نیٹ پریکٹس وہ جو نیٹ کے لیے تم نے بولنگ کی تھی اس نے ایک دو گیند گھما دیا تھا اگر یہ میں تمہیں نیٹ میں نہ دیکھتا کیسے تم کہتے ہیں کیونکہ سلیکٹر نے ساروں نے کہا کہ ہم اس کو ٹرائے کر چکے یہ فیل ہو گیا ہے سلیکٹر نے میں لڑا ان سے اور آپ کو پتہ ایک سلیکٹر نے ریزائن کیا آپ کے اوپر کہ یہ سفارشی کو لیا ہے تو وہ کیوں ہے کیونکہ یہاں کی ڈومیسٹک کرکٹ اتنی پور سٹینڈر ہے وہ ٹیلنٹ ہی نہیں پولش کرتی آپ جیسے ٹیلنٹ اگر وہ پولش نہیں کرتی تو اس کا مطلب کوئی غلط ہے اب مزبا جیسے پلئر چونتی سال کی عمر میں ریگلر ٹیسٹ کرکٹ کلتا ہے ارفان جیسے بولر بتیس سال کی عمر میں تیز بولنگ ٹیسٹ کرکٹ میں کرتا ہے تو کچھ غلط ہے نا کچھ غلط ہے نا کرکٹ میں بلکل صحیح ہے جنبی کوئی فیوریٹ سٹوری انڈویجول سٹوری ورلڈ کپ کی جو کہ لوگ جس کو شیئر کرکے خوش ہوں گے انزی تم سے شروع وہ ٹیم میٹنگ کی بتا دوں ہاں ضرور بتائیں ضرور بتائیں اچھی جی ایسی چیز ہے کہ ضرور بتائیں اس کی ٹیم میٹنگ میں کیا نہیں نہیں وہ جو تھی نا ایک دفعہ انزی سکوری نینہ کری جا رہا تھا تو جب بھی ایک ہمارے سینئر بیٹسمنٹ ہے کیونکہ عمران بھائی یہ کہتا ہے کہ انزمام فکر نہیں کرتا تو مجھے ورلڈ کپ جتا ہوگے تو مجھے ورلڈ کپ جتا ہوگے تو وہ ان سے خیر وہ اگنور کرتے کرتے پھر ایک ٹیم میٹنگ میں انہیں کہہ دیا کہ یہ کس کو لے آیا یار تم یہ کون ہے یہ کون ہے کون وہ ابھی تک اتنی ہسی آتی ہے ابھی جاوید میاد آتھ نے کہا آپ کو بھی اسی سینئر اپلائر نے شارجہ میں کہا تھا آپ کسی چیز پہ ہسے تھے ان کی میٹنگ میں میں نے ٹیم میٹنگ یہ تو وہ جو مائچ ہو رہے تھے پریکٹس مائچ اس کے بعد کیونکہ وہ فارم بھی نہیں تھی اور ابھی بھی اس کو جب بھی ملتا ہے تو میں نے شکریہ دیا کیونکہ بڑی خراب پچھ پہ یہ بیٹنگ کرنے آگیا اور اس نے سائیڈ کا وائزر پہنایا پہلا میچ بینڈی گو میں بینڈی گو میں تو میں نے کہا یہ پچھ مجھے نہیں ٹھیک لگ رہی ہے تو وائزر پہن تو کیا تھا اس نے وائزر پہنا تیسرا بال سیدھا وائزر کے اوپر بچوں تو یاد ہے انسی پہلا آبل میں نے اوپن کی تھی وہ بہت ہی کلاسک بات کی تھی کس کو پگڑ کے لیا ہے تو کئی جا رہے ہیں یہ مائچ جاوید نیادہ شاید ہی پاکستان کی کرکٹ میں ایسا کریکٹر آیا اس کے بڑے فیسٹس تھے لیکن وہ بہت ہی ویلیبل از ٹیم مین موقع پہ مشکل وقت کا بہترین کھلا رہی ہے اور یہ تھا کہ نیشنل سپیرٹ بڑی تھی ملک کے لئے کھلنے کے لئے ابھی بھی بات کر رہے ہیں مطلب ان سے پاکستانیت تپکتی ہے کبھی بات کر رہے ہیں اس کے پر ایک قویشن کروں گا بہت لوگوں نے کانٹروورسی کرنے کی کوشش کی اس وقت ہمیں تو پتہ ہی نہ جیتنے کے بعد آپ نے سٹیج پہ جا کے کیا بولا اور کیا نہیں بولا ٹیم کو پریز نہیں کیا اس میں لوگوں نے بڑی کانٹروورسی کرنے کی کوشش کی اس چیز پہ آپ کی اس پر کیا ذہن میں کیا چلاتا آپ اصل میں میرے ذہن پہ جو چیز نہیں تھی کہ ورلڈ کپ کے بعد میں نے تقریر کرنی آج میں سوچتا ہوں کہ مجھے تقریر کرنی ہوتی میں بہت زبردست تقریر کرنا ان دنوں میں نہ میں نے کبھی تقریر کی تھی نہ مجھے کوئی آئیڈیا تھا یا یقین کرو کہ مجھے بھی نہیں پتا میں نے کیا کہ وہ بعد میں جب میں نے تقریر دیکھی یہ مجھے تھی شرم آئی لوگوں نے پلیئرز کو بہت بہت بولا اس بارے میں کانٹروورسی کریٹر کے یار آپ اسٹیٹمنٹ دے اس کے اوپر کہ امران بھائی نے آپ لوگوں کے لئے بات نہیں کی امران بھائی کو پتا ہوتا اس نے کیا کہا تو بتاتا نا کہ بات کیا ہے لیکن میرے ذہن میں یہی تھا کہ آپ کے ذہن میں چونکہ ہسپٹل تھا اعتنکہ وہ بگر گول تھا ہمارا ہم سب کا اعزا میں کھیل ہی وہ ہسپٹل کے لئے میں آپ کو پتا ہے تین سال پہلے چھوڑ دے نہیں تھی کرکٹر وہ میں نے بورڈ آف گوونرز ہمارے ہسپٹل کو میں نے کہا میں پورا ہسپٹل پر زور نہ لگانے لگا ہوں یہ آسٹریلیا میں جب ہم کھیل کے آئیتے ہیں نائنٹین ایٹی نائن میں اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا وہ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم نے کرکٹ چھوڑ دی ستر کروڑ روپیا کٹھا کرنا ہسپٹل میں تمہیں کیسے کروڑے تب میں نے فیصلہ کیا میں نے کہا ورلڈ کپ میں وہ بھی کروں گا ہسپٹل کا بھی کام کروں گا تو میرے صرف ذہن میں یہ تھا اور وہ خیر اگر وہ نہ بھی ہوتا مجھے تقریر کرنی نہیں آتی تھی میں پھر سے کہتا ہوں کہ آج کل میں سوچتا میں کتنی زبرداست تقریر کرتا ایک خاص واقعہ اسی کا مجھے یاد ہے فیمیس ڈائلگ ورلڈ کپ جیتے ہیں ایک ایک بڑا مزیدار واقعہ قاضی صاحب ہمارے ساتھ فیزیو تھیرپیس ہے وہ امران بھائی کے فیوریٹ میں وہ اُدھر ہی آرہا تھا بڑا مزا یہ خاص حجبت پورا ٹور چل رہا ہے امران بھائی کبھی مساج کر رہا ہے کبھی کبھی کوئی ٹیبلٹ لے رہے قاضی صاحب نے فائنل والے دن جب بریک ٹائم ہوئا تو امران بھائی مساج کروا رہے تھے ان کے مو سے غلطی سے نکل گیا کہ یار امران میں اسپورٹس انجریز دا نہیں پتا یاد ہے امران بھائی نے دو عویدے سا ورے کہتا تم یہاں کیا کرنے آئے تھے اسپورٹس انجریز مجھے اتنی زور سے آوازیں میں چھپ کر سائے وہ ایک بہت تفنی باقیہ جب فائنل چل رہا ہے پورا ٹور گزر گیا ایک مہینے پہلے ہم گئے یار امران مجھے اسپورٹس انجریز کا نہیں پتا تمہارا بسیم ہے تمہارا بسیم ہے بس میرا یہ ہی واقعہ تو کافی ہوئے ہیں مثلا میں اکثر یہ ہوتا تھا جب جاتے تو میں نیا تھا میں اس سے پہلے ایک شارجہ کا ٹوری کیا ہوتا تو اکثر اوائیڈ کرتے تھے امران بھائی سے ٹرابلنگ میں تو میری پھر یہ ہوتا ہے کسی نے تو پاس بیٹھنا تھا تو باقی تو ادھر ادھر چلے جاتے تھے انزوام بھائی سونے کے عادی تو یہ جاتے ہی سو جاتے تھے بھائی آتے ہی دیکھتے تھے کہ انجی سویا ہوا ہے تو پھر نہیں ان کا ایک فیوریٹ لائن ہوتی تھی وہ جو سو جاتا تھا جہاز میں کہتے ہیں دیکھو ان کا دماغ ہی نہیں چلتا جس کا دماغ چلتا ہے وہ سوتا نہیں ہے یہ سو جاتے ہیں یہ سوچتا ہی نہیں ہے کرکٹ کے بارے وہ فوکر اور اچھا ایک ریلو کٹا بیٹا ہمیں یہ میرے ایک تم لوگوں نے پتہ میں کتی بڑی گالی ہے ریلو کٹا ہمارے لئے ہوتا ہے ہمارا کون ریلو کٹا ہوتا تھا عامر ملک عامر ملک ایک بھی سیزن وہ تو اس کی بھی سٹوریز جو ہوگی وہ تو یاد ہے آؤٹ ہونے کے بعد غلط ڈرسنگ روم میں چلا گیا یہ بھی چاہتا اس کی بارو میں نے کھلا چھٹ دے میں کھلا چھٹ گیا وہ وکٹ گر گئی پچ ادھر ہے میں سوچ رہا تھا میں اسے پہلے چلا جاؤں کیونکہ وہ تیز بولنگ ہو رہی تھی ویسٹر ڈیز میں میں نے سوچا میں تیز چلا جو تو میں نے دیکھا دڑا ہوا پیٹھا میں نے کہا عامر ٹھیک ہے آپ نے ایک انٹریڈیوز نہیں کر آیا نا ورڈ اس کی شکل دیکھ کے اس کا باغہ بناوا ہے یہ باغہ بھی تو ریلو کٹا ہو گیا باغہ تو مداصر کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا ہاں پھر کھلا چھٹ دس کے پر تو میں نے سوچا میں ایسی خیال ہے کہ ڈر ہے یہ تو بڑا ٹھیک ہے جب وہ وکیٹ گیرینا تو مجھے پتہ کب چلا کہ میں نے غلطی کیا اب وکیٹ پچ اُدھر ہے عامر ملک اُدھر نکل گیا تو تب مجھے پتہ چلا کہ وہ کھایا کہ ڈیزاسٹر ہو گیا وہ جو بیس تھا یہ ہیوی بیٹ تھا پہلے وہ ایک ہمیں فنکشن پر بلائیا ہوا وہیں پہیں تو جا کے اس نے ہرمونیم پکڑ کے تو رفی کی آواز میں گانا گایا تو ان کو بہت امپریشن تمہاری آواز کتنی اچھی ہے اس نے کہا ہاں جی اس کے بعد پھر نیٹ سو رہے تو ان کا بیٹ بھاری تھا اس نے کہا جی ادھر دخاؤ میں ٹھیک ہے تو دور ایک نا وہ رندا مار رہا تھا کوئی بندہ پیچھے نا رندا وندہ لگا کے پیچھے نا رندا وندہ لگا کے انہیں کہا پرفیکٹ بیٹ تم کیا کیا کر لیتے اس کے بعد وہ آیا مچ بابی ڈوس ٹیسٹ بابی ڈوس ٹیسٹ کیونکہ وہ پیچھے سے نیٹش انہی ہک پل کر دیا وہ جا کے روکی جا رہا تھا پہر کیچ کر لیا تا گست لوگی بہت کئی فنی انسیڈنس بہت کئی بڑی کریٹ کے لیے ہیں سکیبر کے انڈر لکی رہے ہیں شروع میں جاوید بھائی کے انڈر انڈر جا مدسر بھائی کے انڈر بڑا کچھ سکھیا بڑے لوگ پوچھتے ہیں میرے بیس سالہ کریئر میں اس نائنٹی ٹو ورلڈ قب جو میں اچھ مجموعہ ہمیں یہ مجموعہ ہمارے ہیں مومنٹ میں ہمارے کریئر میں اگر موش؟ یہ نائنٹی ٹو ورلڈ قب کریئر میں سب سے امپورٹنٹ باہر کی دنیا میں بھی جاتے ہیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس ورلڈ قب میں امران بھائی نے ایک اور بڑی چیز انڈلج کروائی تھی ڈریس کوڈ اگر آپ کو یاد ہو شلوار کی میز و شروانی پہن کے ہم جایا کرتے تھے وہ پاکستانیت اس میں نظر آتی تھی ہماری کہ ہمیں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم کھیلنے آئیں ہم پاکستانی ہیں پاکستانی جو بھی کوئی قومیں آگے بڑھتی ہیں وہ کبھی شرماتی نہیں اپنے ڈیسیجن کرتے ہوئے اور کبھی نہیں شرماتی کہ میں کون ہوں اگر میں مسلمان ہوں یا پاکستان ہوں تو آئی شوڈن بی شیم کہ میں کیسا لگتا ہوں اس لیے پھر وہ جو چیز ہے نا وہ گروپ جو تھا وہ جا کہ کہیں بھی کسی بھی فنکشن میں جاتے تھے تو ہم کبھی بھی کسی سے امی نہیں ہو جاتے تھے ہم اپنا پوائنٹ آف یو رکھنے سے پہلے دوسرا کے سننے سے پہلے ہمیں اپنے پوائنٹ آف یو سے بڑے کلیر ہوتے تھے اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ایک قوم میں آجائیں اور جسنا وسیم بھائی نے ارلی آن کہا ہے کہ امپورٹنٹ ہے رمیز بھائی کہ اس ملک کے لوگوں کی دعائیں اتنی تھی اس وقت کہ مولوی مسجدوں میں نمازیں کروا رہے ہیں جماعتیں ہو رہی ہیں کہ جی اللہ کرے پاکستان جیجے کیونکہ پیچھے کاؤز عمران بھائی کی جو نیت تھی وہ کینسر آسپرل تھی اور کینسر آسپرل بنائی اس لیے کہ قوم کی پوری دعائیں تھی اور عمران بھائی کی پوری نیت تھی اللہ نے پھر پوری مدد کی اللہ ہلوہ 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 کھانی ایک واقعہ ضرور شہر کرتا ہے جہاں وہ عمران بھائی بیٹھے ہیں اور عمران بھائی کا ذکر جہاں تو وہاں ان کے غصے کی اور ان کی ڈاڑ کی بڑی ضرور لوگ بات سننا چاہتے ہیں بریس میں نے کنٹرول کر لیا ماشاء اللہ بہت زیادہ میں میں بریس میں آپ سب کو یاد ہوگا آقب کے ایک بال لگا تھا آقب کے آقب کے مہم نے پروڑ کی تھی میں نے بات رہا ہوں آکیب نے اکیب سے بڑا اچھا ڈٹس وقت میں نے بالکل پکڑی آکیب سے بڑیا پڑی ایک دم اس نے اکیب مجھ سے بھی تو میں نے ایسی بالکل پھائیتی آکیب کا مجھے طرف دوسری طرف چہرہ کر لیا اچھا اب اب جب بالکل پڑا ایک آکیب پھٹا آکیب کے ناک پر بول لگے اس کی ناک پر بول لگے آکیب کیونک بیٹ گیا میری حسی پہل گیا امران بھائی سے وہی سے واضح گئے مہرین تم ناسم آباد کی گلیوں میں جا کے مزاق کرے میں دو دن ان سے چھپتا رہا ہوں دو دن میں نے کھانا نہیں کہا لنچ نہیں کیوں اس مہنچ میں آقیب کو اس کے بعد خون نکلیا آقیب کو اس کے بعد رسی بھائی پانچ چھ سال تک خون آتا رہا وہ ازیز کے باہل لگی اس میں تین چیزیں میں نے جو observe کیا ایک تو determination امران بھائی کی کہ ہم کافی حد تک میرا حال ساری ایسے ہو گیا تھا کہ ساری سمجھ گئے کہ ہم شاید اوپر نہ جا سکیں لیکن امران بھائی جو بھی ٹیم میٹنگ ہوتی تو اس میں کہتے کہ نہیں ہم نے جیتنا ہے شابش ہم نے جیتنا ہے جب چلے جاتے تھے امران بھائی تو پیچھے سے کچھ ہنسی مزاق بھی ہوتی تھی جیسے کوئی ڈسبلیو ہے ایک determination دوسرا courage جاوید بھائی کی جس طرح جس طرح ان کی حالت تھی نا فٹنس کمر رہی ہوئی ہے اور اس کے باوجود وہ کھے رہے ہیں سارے بیک سائیڈ پر کھے رہے ہیں اور تیسرا سکل ایگزیکوشن وسیم بھائی کی اور انزمام کی انہوں نے آؤٹ کلاس کیا سکل ایگزیکوشن جو کی ہے یہ نوجوانوں کے لیے بہت ایک اچھی لائن ہے وہ بہت تعریف ہے امران بھائی یہ تو اتنی تعریفیں ہوگی میں آپ کی تعریف اس لئے کر دوں کیونکہ جو لاسٹ کچ تھا وہ اس لئے کیونکہ انہوں نے جب کانا کیچے ریمبو جتنے میں نے کیچے چھوڑے میں نے ان کے ان کو سارے یاد ہیں میرے بھی چھوڑے ایک گارڈن ڈرینج کا چھوڑا تھا وہ یاد ہے نیشنل سٹیڈیم میں میں ان سے کنتیس کر رہا تھا میں نے کہا جی وہ تو پندرہ کے بعد آؤٹ ہو گیا تھا اس لئے کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک وکیٹ اٹھا لی گئی تھی میں نے کہا یہ اگر چھوڑ گیا میں نے کہا یہ واپس وکیٹ جا کے لگے گی اور اس کے بعد اور ان کی بولنگ پہ میں نے کہا یہ تو میں چھوڑ نہیں سکتا سکیپر کی ایک قولیٹی یہ بھی ہمیشہ رہی ہے جس پر کپتان تھے اپنے پلیئرز کو میٹنگ میں جو بولنا ہوتا وہیں دین ان دیر بولتے تھے سب کے سامنے ان کے سامنے بولتے تھے میڈیا میں کبھی کرٹیسائز نہیں کہنے اپنے پلیئرز کو اور یہی وجہ تھی کہ ہمیشہ سکیپر کی اسپیک بھی اسی وجہ سے ہوئی اور ان پلیئرز نے جن کو انہوں نے پسند کی انہوں نے پرفارم کیا بہتری چاہتے تھے میں آپ کو ایک بات دوں دیکھیں جو جو ایفرٹ ہے جو انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے میں نے کبھی اس کی تنقید دیکھی مجھے صرف غصہ تب چڑھتا تھا جب کوشش پوری نہ کریں یا پھر جب سچویشن سے بچتے تھے لوگ یعنی مشکل وقت آیا تو وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے اور ایک جو پوری محنت نہیں کرتا صرف مجھے غصہ اس پر چڑھتا تھا کیچ بھی اگر آدمی پوری محنت کر کے کرے اور ڈرپ ہو جائے لیکن جب وہ محنت نہ کرے پریکٹس نہ کرے پر کیچ بھی ڈرپ کردے تو مجھے اس کے پر زیادہ ہوتا تھا جاتے جاتے ایک تو بتاتے اسیم آئی کی ایٹرک ہو رہی تھی ٹیس میچ میں آپ مڈاون پر کھڑے ہوئے مجھے ابھی بھی یاد ہے بچارے حسیم کا جو میں نے کیچ کیچ چھوٹا تھا جو میں نے اس کا کیچ چھوڑا تھا وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا اور مجھے بڑا افسوس تھا کہ حسیم کی ہیٹرک میں سوگی وہ بھی ٹیس کرکٹ کی لیکن مگر ہم نے کبھی آپ سے کوئی اس کے بارے آپ کو آپ کاری نہیں سکتے تھے آپ نے کوئی اتراز نہیں آپ نے اتراز بعد میں جا کے پیچھے کرنا ہوتا پچھے سال بعد آج موقع ملا اس باتیں پوچھتے گا مجھے ویسی یاد تھا یہ اس بجارہ اور فائللی آپ کے لئے امران بھائی 92 ورلڈ کپ کہاں آپ کی کریئر میں میرے لئے سب سے زیادہ سیٹ حالانکہ میں اپنی پیک سے بھی نکل گیا تھا میں اصل میں تو میرا پیشن بھی کرکٹ سے چلا گیا تھا اصل میں 87 88 کے بعد ویسٹ انڈین سیریز نہیں میرا جو جو ایک لاب افیر ہوتا ہے نا وہ ختم ہو گیا تھا میں اس کھیل رہا تھا اور وجہ کے لئے اور میری یعنی کرکٹنگ ریزن سے نہیں تھی ہسپیٹل ایکشنی تھا لیکن اس کے باوجود جو سب سے زیادہ خوشی ملی وہ ورلڈ کپ کے ملی وہ اس لیے ملی کہ ایک تو مجھے پتا تھا کہ کینسر ہسپیل بننا ہی نہیں تھا اگر ہم وہ نہ جیتے نہ پیسہ کٹھا ہونا تھا کدھر سے یعنی ڈیڑھ سال لگا تھا ایک کوڑ پیا کٹھا کرنے میں تو میں نے سوچا ستر کوڑ کیسے کٹھا ہوگا لیکن جو دوسری چیز تھی جو میں نے لوگوں کو خوش دیکھا جہاں پاکستانی تھا چاہے وہ انگلنڈ میں تھا چاہے وہ سٹوڈنٹس امریکہ میں پڑھ رہے تھے جو میں نے ہم یہاں ائرپورٹ سے جب وہی جو ہم گئے راستے لوگوں کی شکلوں پر خوشی تھی آخر میں تو یہ آپ کو یہ ساری آپ کی پرفارمنس چھوڑیں جو اگر آپ لوگوں کو خوشی پچا سکے ایسی تو اس سے زیادہ کیا ساڈیسفیکشن بن سکتا ہے اور ابھی پولٹیکس ورسس کرکٹ میں اگر آپ کو پک کرنا ہو تو کیا کریں گے رمیز ایسا نہیں ہے زندگی ایسی ہے کہ آپ کو ہر جب ایک اچیومنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو تیاری کر دیتی ہے اگلی اچیومنٹ کے لیے یعنی یہ زندگی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ کو مجھے کوئی فیز یاد ہی نہیں ہے ماضی میں مجھے کوئی کہنا کہ آپ کو زندگی میں کونسا فیز ہے جو آپ چاہتے ہیں یہ میرا فیز بیس فیز ہے کیونکہ جتنا میں اپنے آپ کو چیلنج کرتا ہوں وہ مجھے اور زیادہ میں فیز انجوئی کرتا ہوں تو آپ سکول پرپیر کرتا ہے آپ کو یونیورسٹی کے لیے یونیورسٹی پرپیر کرتا ہے کام کے لیے اسی طرح جب آپ ایک مائل سٹوئن اچیو کرتے ہیں وہ آپ کی تیاری کرتا ہے اگلے مائل سٹوئن کے لیے لیکن ہوتا ہے کہ انسان رکھتا کدھر ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں پہنچ گیا جس دن اس کی زندگی میں سٹرگل ختم ہوتی ہے وہ پھر پلیٹو نہیں ہوتی پھر وہ نیچے جاتا ہے یا وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے یا نیچے جا رہا ہوتا ہے جب تک آپ چیلنج کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو آپ اوپر جاتے ہیں جب چیلنج ختم ہو جاتا آپ نیچے آجا بہت بہت شکریہ 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 شکریہ